کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی پہچان اجمل کساب سے نہیں ہوتی جو تاز ہوتیل میں گھس کر ایک سو چھاچھٹ لوگوں کو موٹ کے گھاٹ اتار دے ہمارے دیش میں مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے تو قبرستان کے ان خندار رکھوالوں سے جو پمبائی قبرستان کے گیٹ پر کھڑے ہو گئے اور بولے مر جائیں گے لیکن اس ناپاد جسم کو اپنے قبرستان میں دف نہیں ہونے کہ راوڑ نہیں ہم پلنے دیں گے سادھوں کے بیش یہ بھاشا پور پہ کرم شاہ کی ہے مجھے کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں چاہے آسا رام ہوں یا رام رہی راوڑ نہیں ہم پلنے دیں گے سادھوں کے بیش میں اور افضل نہیں پنپ سکتے ہیں عبدالکلام کے دیش اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں میں نراشہ بانٹنے نہیں آیا یہ سرکاریں یہ سیاست یہ سکتہ کا گھرور یہ وپکش کی کمزوری پانچ سال دس سال پندرہ سال کی ہیں بھارت دیش پانچ ہزار ورش پرانی سبیتہ ہے بھولیے کا مجھ جب پوری دنیا کو چن گیاں تو چھوڑی اکشر گیاں نہیں تھا ہم نے چار ویدوں کی رچنا کر دی تھی اس مٹی کی کوک سے نکلا ایک پتھر جسے کوہی نور کہتے ہیں اسے خرید سکے اتنی حیثیت پوری دنیا کی دولت میں نہیں تھی اور تو اور سکندر کی شمشیر میں اتنا فولات نہیں تھا اس کے کسی بھی سینک کے پاؤں کی اتنی اوقات نہیں تھی اس مٹی کے ایک بھی ذرے کے ماتھے پر ویراجمان ہو جائے تب جا کر علماء اقبال نے لکھا یونان ومش روما سب مٹ گئے جہاں سے کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں بارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا اور آپ کو سوچنا ہوگا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا بات ہے کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری وہ کیا بات ہے کہ پچھلے نو سو سالوں میں شکھوڑ ترک تاتار کشانڈ یون شنگین پتھان منگول مغلڈ ڈج پرانچیزی پرتکالی اور انگریز آ کر چلے گئے ہندوستان ابھی بھی زندہ وہ کارن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دنیا بھر کے ساحط پڑھ لیجئے جس دھرم نے جس سپیتہ نے ان پر حکومت کیے ساحط کو اس کا رنگ دے دیا اس کی بھاشا دے دیا اکیلے ہندوستان کا ساحط کہتا ہے کہ مندر میں دانا چک کر چڑیا مسجد میں پانی پیتی تھی میں نے سنا ہے رادہ کی چنری سلمہ بیگم سی تھی ایک رفی تھا محفل میں رگپتی راگھاں گاتا تھا ایک پریم چند جو بچوں کو عید گاہ سناتا تھا وہ ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں ہم لیکن ہماری جوانیاں جوانیوں کو آج لگتا ہے کہ آجی رات کو نائٹ کلپ میں ہاتھ میں بیر کی بوتل لے کر ٹھنکے لگانا جوانی کا مطلب ہے چھما کیجئے کہ ایسا نہیں ہے خودی رام نے خودداری سے ہس کر جس کا دان دیا بھگت سہنگ نے چومہ پھندہ اور جسے قربان کیا آگوش میں جس سے سبحاش سے نکلے لشکر ہند بنایا تھا پتے سہنگ اور زوراور نے دہلین سے تھکرایا تھا سندرشوں میں بنیاد بنی جو آزادی کے بول کی سلگ رہی تھی گرب نال میں شیکھر کے پتول کی اکل رہی تھی روم روم میں اشکاک اللہ خان کے وہی جوانی دوڑ رہی ہے کھون مہندوستان کے بہت اچھے بھائی وہی جوانی دوڑ رہی ہے کھون مہندوستان کے لیکن اس جوانی میں کلکلتے میں جو ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس نے منیپور میں جو ہوتے ہوئے دیکھا ہے اب بچوں کو لاکھ ہنسہ پڑھا لیجئے پرتیقش کیا ہے میں بتا رہا ہوں باج کا خطرہ صدا رہا ہے چڑیوں کی مسکانوں پر اس بات کو رکھان کت کیجئے گا لاکھ ہنسہ کا پاٹ پڑھائیں آپ پر باج کا خطرہ صدا رہا ہے چڑیوں کی مسکانوں پر اور دیپک بھاری نہیں پڑے ہیں آنڈھی اور توفانوں پر آج تلک تو بھیڑیوں نے پیت کے گیت نہیں گائے گھور اماوس کی ناتوں سے جگنو جیت نہیں پائے ارے تاب سوری کا تال پھوک کر صبح کی اوست جیتا ہے صرف کہانی قصوں میں کچھوا کر گوست جیتا ہے ڈن پرواز کچڑیا پر پرتنگ نہیں اتراتی ہے ہاتھ جوڑ کر مدومکھی بھی چھتتا نہیں بچاتی ہے اور امبر کی نبائی جیسے پنکھوں سے کی جاتی ہے شہد کے چھتے کی رکشہ بھی ڈنگوں سے کی جاتی ہے اس لیے ڈنگ مارنا بھی سیکھئے سنے جوانی پیہار کی بھی دونوں مٹھی بھیج کے راہ روک یہ توفانوں کی تلواروں کو کھیچ کے ارے پریورتن کا نیاؤ جالا کےول مشال ہی لائیں گے اور چراغ چلا کر انقلاب نہ آئیں ہیں نہ آئیں گے آپ سب کے بڑے اور ہمارے بھی آدھرینی حرزہ صاحب یہاں آگئے انہیں میں نے دیکھا کہ ان کی کہی ایک بات مجھے یاد آئی آج جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ آج انگلیاں اٹھا دی جاتی ہیں ایک قوم پر اور کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ قوم اس پار چل جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے یہ بیہار ہے سب چلتے رہتا ہے بیٹھ جائے بیٹھ جائے یہ چلتے بیٹھ جائے بھائی کمیٹی کے سارے لوگ موجود ہیں یہاں مشارہ سننے کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کسی ایک قوم پر آج انگلیاں اٹھا دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے اس پار چلے جاؤ میرے بڑے بھائی نجمہ حسن یہاں بیٹھے ہیں ہم یہ سنگھر سمیں سے کر رہے ہیں جب اس کا شروعاتی دور تھا آج یہ پودھا پنپ کر پیڑ ہو گیا اور کہا جاتا ہے کہ اس پار چلے جاؤ کوئی ایک قوم ہندوستان سے پیار بھی کرتا ہے تو رضا صاحب کا کہا ہوا واقع ہے میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ تو وندے ماترم بولتے ہیں بھارت ماتا کی جائے بولتے ہیں چلے جاتے ہیں صرف زبان سے بولتے ہیں لیکن ایک سچا مسلمان جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے جب نماز پڑھنے کے بعد اپنا ماتھا ماترے وطن کی مٹی سے چھوا دیتا ہے تو ہر بار وندے ماترم بولتا ہے اور میری رگوں میں ایک ہندو ماں کا خون بہرا ہے اس کے بعد بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جتنا میں نے اسلام کو سمجھا ہے اور قرآن کو سمجھا ہے قرآن میں لکھا ہے اگر پانی کی کمی ہو اور نماز ادا کرنی ہو آپ اس سے پہلے وطن کی مٹی سے ودو کرنے تب بھی نماز قبول ہو اور یہ آزادی کا اتحاس ہے اتحاس کے پنے پلٹ کے دیکھئے گا جب جلیاں والا باگ میں جنرل ڈائر نے گولی چلانے کا عادیش دے دیا تو ان سے پوچھا گیا کیوں چلوائی تھی گولی بولے پتھان بھاگ رہے تھے اس لیے گولی چلانی پڑ گئی تب عبدالگپار خان نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اگر گوری سرکار ایک بھی پتھان کی پیٹ پہ گولی دکھا دے تو مسلمان اسی سمجھ آزادی کے سنگرام سے پیچھے ہٹ جائیں گے پورے پانچ دنوں تک پوشت موٹم چلا چھیہتر پتھانوں کی لاش ملی اور چھیہتر کے چھیہتر نے گولی اپنے سینے پر کھائی اور میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ یہ اس منجھ کا کام ہے جوڑنا توڑنا کھادی کا کام ہوگا منجھ کا کام ہے جوڑنا اور میں اپنے بڑوں سے سنتے آیا ہوں کبیتہ اور شائری کبھی بھی سیاست کا سمرتھن نہیں کرتی جس دن شائری ستہ کے سمرتھن میں اتر آتی ہے اس دن یا تو سرکار گرتی ہے یا شائری مرتی ہے ہمیں دونوں میں سے کوئی کام نہیں کرنا ہے اور مجھے ماف کریں گے لیکن اگر کوئی بیٹھیں ہو تو اپنے بڑوں تک یہ بات پہنچائیے گا کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی پہچان اجمل کساب سے نہیں ہوتی جو تاج ہوتیل میں گھس کر ایک سو اچھا چھٹ لوگوں کو موٹ کے گھاٹ اتار دے ہمارے دیش میں مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے تو کبرستان کے ان خوددار رکھوالوں سے جو پمپئی کبرستان کے گیٹ پر کھڑے ہو گئے اور بولے مر جائیں گے لیکن اس ناپاد جسم کو اپنے کبرستان میں دف نہیں ہوتے میں چار پنچیاں آپ کے سمجھ رکھ رہا ہوں اور ان چار لائنوں پر بھول جائیے گا آپ ہندو مسلمہ سکھ کسائی ہیں بھول جائیے گا آپ بھاجپا سفہ راجت سے کوئی رشتہ رکھتے گے صرف بھارت ماں کے بیٹے اور بھارت ماں کی ویرانہیں سنیں اور مجھے بتائیں یہ سنکلپ لیجئے آج ستمالپور کی مٹی کو اپنی مٹھیوں میں اٹھا کر قسم لیجئے کہ رامڑ نہیں ہم پلنے دیں گے سادھوں کے بیش میں یہ بھاشا پور پہ کرم شاہ کی ہے مجھے کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے چاہے آسا رام ہوں یا رام رہی رامڑ نہیں ہم پلنے دیں گے سادھوں کے بیش میں اور افضل نہیں پناپ سکتے ہیں عبدالکلام کے دیش فولادی ہندوستان ہے یہ دریو دھن کی جانگ نہیں اور بھگت سہنگ کی مٹی پر خالستان کی مانگ نہیں اتحاق پرشن پر لکھے گئے جو پھر وہ باپ نہیں ہوں گے سترے بار محمد گوری ارگز باپ نہیں ہوں گے رن و جائے کے بعد بھی رن کے بسپن نہیں اب چھوڑیں گے سنتاون کے جیت کی دولی چھانکی روکی جائے گی اب کے بار بھگت سے ان کی بھاسی روکی جائے گی اور ہندو ہوں کے مسلم ان کے شیش نہیں کٹنے دیں گے قسم ترنگے کی ہم کو پھر دیش نہیں پٹنے دیں گے ادھرنیے ابھی وسیم بھائی نے آزادی کی بات کی تھی آزادی کے سنگرام کو آپ کے سمجھ رکھا تھا جس نیو پر بھارت کی مارت کھڑی ہے اسے آپ کے سامنے رکھا تھا انہیں بھولیے گا مات آدھرنیے ویدھائک جی آدھرنیے رضا صاحب بلال بھائی آپ جہاں پر بھی ہوں جمشید بھائی آپ لوگوں نے یہ محپل سجائی ہے بھولیے گا مات جن کے کارن ہم یہ جشن منا پا رہے ہیں میں ان کو شبد چڑھاتا ہوں یہ اب شروع ہوا ہے ہندو مسلمہ سکھ حسائی یہ آج سے 77 سال پہلے نہیں تھا جب گوری چمڑی سامنے کھڑی تھی آپ اور ہم ایک ہو کر دیوار بنے تھے میں ان کو شبد چڑھاتا ہوں ہند جن کی جان تھا نام ہندوستانی جن کا مذہب ہندوستان تھا رکھ سے رنگ دیتے دھرتی کو عریوں کی للکار پر جائہند کنارہ صدا لکھاتا جیلو کی دیوار پر اور بدن پہ بدھی تھی بے یاں دل مگر آزاد تھا اور رکھ کے انتم قطرے میں بھی بھارت زندہ بات ہم وہاں سے دیش کو یہاں پر لے کر آئے اور آج بھی کہہ دیا جاتا ہے دے دی ہمیں آزادی بینا کھڑک بینا ڈھال سابر مطی کے سند تُو نے کر دیا کامال مجھے چھما کریں گے بھارت چھوڑوں کا نعرہ انقلاب زندہ بات کا نعرہ صرف کاغذ اور کلم سے نہیں ہوا تھی صرف چرکہ کاتنے سے آزادی نہیں ملی تھی ارے گلاب نراش کھانس کو تب شورے کی جھنکار ملی تاتیا کی تلوار کے سنجب چھانسی کی تلوار ملی ویر کمار سنگھ اور نانا صاحب کی شمشیر پرٹش پر بھاری تھی بہادر شاہ کو تک نشی کرنے کی تیاری تھی تب ہی چھرا دھتا پیٹ میں اور پگاوت ہار گئی بھارت کی ہی پتواروں سے گوری نیا پار گئی جس لکشمی بھائی کا تیور مراتھوں کو بھی پیارا تھا بندیل گھنڈ کا ایک راجونچرانی کا تیارا تھا اور میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آج کے پرجی راشتبادیوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ جس راشتباد کے نام پر آپ تلواریں اور جھنڈے اٹھا لیتے ہیں اٹھارہ سو سمتاون میں مہارانی جھانسی کا قتل جس خاندان نے کیا اس کے چراغ کو آج اپنے کیندر میں مندری بنا کر بٹھایا ہوا ہے سام چپ تک آس تینوں کے نمارے جائیں گے اور یہ سچ بولنے کا حوصلہ دیجئے مجھے کہ سام چپ تک آس تینوں کے نمارے جائیں گے حوصلہ کتنا بھی ہو ہم جنگ ہارے جائیں گے اور دشمنوں کے سنگ تو ہم پھر کریں گے پیس لے پہلے گھر کے جاہلوں کے سر اتارے جائیں گے دشمنوں کے سنگ تو ہم پھر کریں گے فیس لے پہلے گھر کے جاہلوں کے سر اتارے جائیں گے اور میں نے بہادر شاہ زفر کی بات کی جب بہادر شاہ زفر رمدور میں نظر بند تھے انگریزوں کے ایک چاپلوس نے انہیں دو پنتیاں لکھی اور سنائیں کہا کہ دم دمے میں دم نہیں ہے کھیر مانگو جان کی اے زفر جھکنے لگی شمشیر ہندوستان کی بہادر شاہ زفر نے کیل اٹھائی اور دیوانوں پر ان دو لائنوں کے ساتھ دو لائنیں اور شمار کی اور کہا کہ آپ کہتے ہیں دم دمے میں دم نہیں ہے کھیر مانگو جان کی اے زفر جھکنے لگی شمشیر ہندوستان کی تو جواب بھی سنتے جائیں کازیوں میں بھو رہے گی جب تلک ایمان کی تخت لندن تک چلے گی تے ہندوستان یہ وطن پرستی کا جنون اور جذبہ ہے جو آپ کے سمجھے لیکن لوگ کہتے ہیں مجھ سے یہ راج کھولنا ٹھیک نہیں جہاں بات ہو مذہب کی وہاں بولنا ٹھیک نہیں مندر مٹ کے مالک میں جو مسجد کے پہرے دار ہیں ان کی دالانوں میں پلتے دلی کے دربار ہیں ان لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر گلے لگانا چاہیے ان کی تعریفوں سے بھرا گیت سنانا چاہیے ارے بھول گئے ان کے کارڑ کبر بنائی جاتی ہے اور کہیں شمشانوں میں چتا جلائی جاتی ہے کچھ لوگوں کی ضمیر بھی کی تو مذہب تیلام ہو گئے ووٹ مانگنے والوں کا بھی نعرہ رام ہو گئے ارے گتاروں نے گھنٹی گمپت کو در کرنا سکھا دیا امی اور ماں میں بھی فرق کرنا سکھا دیا ہم اس فرق کو مٹانا چاہتے ہیں اور اس لیے انتیب بھنگتیاں مجھے فدا کیجئے گا آپ لوگ جو یہاں پر آئے اور اپنا قیمتی سمجھے اس مشاعرے کو اس قویس ممیلن کو دے رہے ہیں وہ ان لوگوں کی محنت سے شاعروں کی محنت سے اور آپ کی محنت سے سفل ہوتا ہے ایک قسم اٹھائیے اور مجھے فدا کیجئے یہ سچائی کی آواز ہے یہ بند نہ ہو پائے گی اور سمر کی گھوش نہ بلند نہ ہو پائے گی وانی کا جے گھوش کبھی ہتھیار نہیں ڈالتا قاتلوں کی جھولی میں یہ پیار نہیں ڈالتا بھارت کی آن رہے شیش میں کٹائیں گے سرد سے آواز آئے خود بھی پائیں گے اللہ کی روانی میں اپان ہونا چاہیے امبر سے بھی پوچھا ہندوستان ہونا چاہیے موسیقا موسیقا